السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا فانی یوٹیوب چینل دوستو آپ کو ہزاروں ایسے لوگ دیکھنے کو مل جائیں گے جو اپنے پیروں فقیروں کو خدا سمجھ کے پوچھ رہے ہیں اور آپ کو بے شمار ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملیں گے جو مسجدیں چھوڑ کر بے جان قبروں درگاہوں پہ ماتھا گسا رہے ہیں دوستو یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن یقین مانے ہیں سچی یہ جاہل قبروں پیروں فقیروں کو تو پوچھتے ہی ہیں لیکن آج ہم آپ کو چند ایسے بے وقوف لوگ بھی دکھائیں گے جو جانواروں کی قبریں بنا کر وہاں فاتح خانی کر رہے ہیں دوستو جو پہلی ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں اسے دیکھ کر تاجب ہوتا ہے کہ کیا کوئی اتنی بڑی کھچ بھی مار سکتا ہے ایک پیر ہے جس کا نام ہے پیر احمد شاہ المعروف گونگا پیر اس کا ایک کتہ تھا جو اس نے شکار کے لیے رکھا ہوا تھا اور جب یہ کتہ مر گیا تو اس پیر صاحب نے اسے مسلح میں لپیٹ کر انسانوں کے قبرستان میں دفن کیا اس قبرستان میں جہاں انسانوں کے لیے بھی دو گز کی جگہ آسانی سے نہیں ملتی کتے کو دفن کرنے کے بعد قبر بنائی گئی اور پھول بھی برسائے گئے اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی اس جاہل پیر نے کتے کی قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ بھی پڑی دوست ممکن ہے کہ آستہ آستہ اس قبر پہ یا جاہل حوام کتے کی ہی پوجہ کرنے شروع کرتے اب آپ کو دکھاتے ہیں شیر کا مزار دوستہ اس حوالے سے یہ کہانی سننے کو ملتی ہے کہ یہ ایک بابا جی تھے جس کا نام تھا بابا شاہ نور قادری کلندری ایک شیر تھا جو ہمیشہ بابا جی کے ساتھ ہی رہتا تھا شیر کبھی کسی کی بکری کھا لیتا کبھی بھیڑ کھا لیتا لیکن کوئی شکایت نہیں کرتا تھا کیوں کہ یہ بابا جی کا شیر تھا ایک دن شیر نے کسی کی گائے مار دی تو گائے کے مالک نے شکایت کی تو بابا جی نے شیر سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی یہ کیا کیا ہے تم نے تو اسی وقت شیر اسی جگہ زمین میں دھنس گیا اور اوپر مزار بنا دیا گیا اور اب لوگ شیر یعنی جانوار کے مزار پہ دعا بھی مانگتے ہیں جو کہ یہ جہالت کی انتہا ہے دوستو اب آپ کو دکھاتے ہیں پیر کھوتے شاہ دوستو یہ مزار کھوتے کا تو نہیں لیکن یہاں راج کھوتے ہی کرتے ہیں دوستو اب نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی کوئی منت پوری ہوتی ہے تو کوئی درگاہ پہ بکرا لے کر آتا ہے کوئی گائے لے کر آتا ہے کوئی مرگا لے کر آتا ہے تو کوئی کھیر وغیرہ بانٹتا ہے لیکن کھوتے شاہ کی درگاہ پہ لوگ آکھے دعا مانگتے ہیں کہ بابا بیٹا دے تجھے کھوتا دیں گے پیر بیٹی دے تجھے کھوتا دیں گے پیر بیوی دے تجھے کھوتا دیں گے پیر شفا دے تجھے کھوتا دیں گے اور منت پوری ہونے پر ایک کھوتے کو دولن بنا کے کھوتے پہ لال چادر ڈال کر کبھی یہ چادریں ہم قبروں پہ چڑی دیکھتے تھے اب کھوتوں پہ چڑائی جاتی ہیں اپنی ہی حداؤں پہ گور کرو ہم مرض کریں گے تو شکایت ہوگی کھوتے کو دولن بنا کے لائے جاتا ہے اور دربار کے خاص مجاور کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس پیر صاحب کو گدوں سے بہت پیار تھا اس لئے یہاں گدے کا چڑھاوہ دیا جاتا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کچھ کسائیوں نے تو کھوتے پہ ہی چھوڑی رکھی ہوئی ہے ان کا سارا گناہ پیر کھوتے شاہ کو ہوتا ہے کیونکہ اتنے سارے کھوتے ہیں کہیں تو انہوں نے جانا ہی ہے کمار تو ویسے ان کھوتوں کو لینے سے رہا کیونکہ کھوتے پیر صاحب کے ہیں برکت والے ہیں لیکن کچھ کسائی تو کسی چیز کو بھی معافی نہیں دیتے دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ویڈیو صاحب تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں